بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مکالم کرما سے واقعہ سامنے آیا جی شاید آپ بھائیوں نے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر اس خاتون کی ویڈیو پہلے دیکھ لی ہو میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں اور تھوڑی ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گا ایک کافی حران کون بات سامنے آئی ہے اور پوچھ تو میں نے یہ بھی سنایا جی پاکستانی خاتون تھی کیا ایسا ہے کہ یہ پاکستانی خاتون تھی یا نہیں یہ بھی آپ کے لیے کر دوں گا اور اس کے علاوہ ایک چیز کے لیے کر دوں گا آج کے ہی دن رمضان چڑ رہا ہے میں بزار میں گیا ہوا تھا یہاں پر تو بزار میں بھائی ایک فقیر آگے میرے پاس کھڑا ہو گیا دے دے کچھ میں اس کو بولے جا رہا ہوں اے محف کر دے یار اللہ کے نام پر محف کر دے مجھ کو بول رہا دے دے کچھ جان ہی نہیں چھوڑتے ہیں اور اس ٹائم میرے بھی ذہن میں یہی بات آئی کیا بات آئی کہ ایسا ہی ہونا چاہیے ان کے ساتھ سعودین بھی میں آپ کو پتہ ہی کوئی بھی کسی قسم کا اگر بندہ بھیک مانگتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے اوپر ایک لاکھ ریال کا فائن ہے اور ایک سال کی قید ہے میں آپ ساتھ پہلے یہ نیوز تفصیل کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں وہ بھیک مانگتا ہوئے پکڑا جائے چاہے آپ اسے ٹیکسی میں بٹھا کر سفر کروا رہے ہیں آپ بھی اسی کے ساتھ ہوں گے یہ آپ کو کلیر کر دوں میں تو یہ خاتون ایشیہی خاتون بولی جا رہی ہیں اور پاکستانی کے متعلق اگر بات کر رہی میں یہاں پر آپ کو کلیفائی کرتا چاہوں یہ کوئی بھی کسی قسم کا نام زہن نہیں کیا گیا پاکستانی نہیں ہے منگلہ دیش بغیرہ صرف ایشیہی خاتون لکھا گیا ہے یہ ایک اچھی بات ہے جو بندے پاکستانی بغیرہ آپ کو کہہ رہی ہیں سمجھ رہی تھے وہ غلط ہیں اس کے بعد یہ خاتون مکہ المکرمہ میں صرف بھیق مانگتی تھی مکہ میں پتا آپ کو ابھی عمرہ سیزن پھر سے شروع ہو چکا ہے اور جب میں لاسٹ ٹائم عمرہ کیا اپس ساتھ مکمل بلوک شیئر کیا تھا اس ٹیم بھی میں نے دیکھا ہے انڈونیشن ماشاءاللہ ہزاروں کی تداد میں حاجی محرم میں مجود تھے تو انٹرنیشنل عمرہ بھی بحال ہو چکا اور یہ مکہ المکرمہ سے ہی بھیق مانگتی تھی جب ان کو پکڑا گیا ہے تحریص باتیں ان کے اوپر نظر رکھے گئے کچھ دن کہ یہ کام کر رہی ہیں جاتی کہاں پر ہیں رہتی کہاں پر ہیں کیا سلسل ہے اس کے بعد ان کو اٹھایا گیا ہے یہاں پر آپ کو ساتھ میں میں ویڈیو دکھا رہا ہوں ان کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خاتون کو جب پکڑ کر لے جایا گیا ہے تو اس کے سامنے پھر وہ تمام تر نوٹ پر چھا دیئے گئے ہیں جو اس نے جمع کیے ہوئے تھے تمام تر زیورہ وہ رکھ دیئے گئے ہیں اس کے آگے جو اس نے اکٹھے کیے ہوئے تھے کہیں گرہ ہوا مل گیا ہے میں تو یہ بات نہیں مانتا کوئی بندہ اس کو اپنا زیورہ اتار کر خاتون زیورہ اتار کر اس کو دے دے گی یہ بات تو ماننے میں نہیں آتی ہے بھائی اس کے علاوہ دوسرے ممالک کی کرنسی بھی ملی ہے آپ ساتھ میں ویڈیو میں دیکھی ہوگی اس کے بعد یہ جب اس کو پکڑا گیا ہے ایک لاکھ سترہ ہزار سے زائد کی رقم ایک لاکھ سترہ ہزار ریال سے زائد کی رقم اس کے پاس برامد ہوئی ہے اس کے علاوہ دوسری کنٹریز کے جس میں ڈالر بھی ہیں اور جو زیورہ تھا اگر ان سب کی میں حساب لگا رہا تھا کچھ سے دو لاکھ پلس میں ریال بنتے ہیں جو اس کے پاس اس ٹیم برامد ہوئے ہیں جب اس کو پکڑا گیا ہے اور یہ کام کیا کرتے تھیں بھیق مانگتی تھی تو بھائی جو بھی سعودیلی بھی بھائی رہتے ہیں آپ کے ساتھ ویڈیو صرف شیئر کرنے کا مقصد میرا یہ تھا اسی بھی بخاری کی کوئی بھی کسی قسم کی مدد مت کیجئے گا ورنہ آپ بھی اسی زمرے میں آئیں کہ کس زمرے میں ایک لاکھ ریال کا فائن اور ایک سال کی قید